کیا حکم ہے؟ اسلام نے لباس کے متعلق کچھ اصول اور کچھ ضابطیں بتاہیت کیے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کہاں عورتوں کے لیسا نہ ہو عورتوں کے لیے کہاں مردوں کے لیسا نہ ہو تکنے سے نیچے نہ ہو بیہرہ کلر نہ ہو غیروں کی مشاہد نہ ہو اور کلام پاک کے آٹھ میں بارے میں سورہ آرہم میں کہاں و لباس تقوی کا خیر یہ تقوی کا لباس اب ایک آدمی پیان شہر پہن کر اب اینہا ہو جائے ہمارے مذکر صاحب حکامہ کی مولی صاحب نے ایک مذکر کے متوشی مجھے سیوٹی سے نکال لیا گیا میں داڑی خشکشی کر کر انشک کر کر کوٹ پتلون پہن کر سپنے سے نیچے پیان پہن کر میں جا کر مذکر صاحب صاحب کو بولو متملی صاحب ذرا امام رکھے تھوک کو حکم کی ہو تو انہوں خود سمجھ نہیں جاہی ہونے کے باوجود متملی سمجھتا ہے کہ یہ لباس تقوی کا لباس نہیں ہے سو فیصد مداری کا لباس کیا ہے اندوستان میں تقوی کا لباس کی تاریخ کیا جس علاقے میں جو متقی لباس پہنتا ہے وہ لباس تقوی کا سعودی عرب کے اندر لبا ہوا پہنا جاتا ہے وہاں وہ تقوی کا لباس ابغانستان کے اندر پتھانی پہنا جاتا ہے تالیبان اور وہاں کے مزرگان عربین پتھانی پہنتے ہیں ابغانستان کا تقوی کا لباس وہ اندوستان کے اندر جبا شریف اور جو ہیڈ ٹوپی مختلف قسم کی پہنی جاتی ہے یہاں مدارش کے اندر یہاں عیمہ یہاں شیوع یہاں یہ تو یہ شرمی بیان سے تقوی غیروں سے مشابہت نہ ہو عورتوں سے مشابہت نہ ہو اور حدود شریعت کے اندر ہو یعنی اس کے اندر حضور خرچی نہ ہو ٹھرنے سے نیچے نہ ہو تو اب یہ بیان شرم ایک تو غیروں سے مشابہ ہے اور ایک بیان سے تقوی سے ہٹی ہی نہیں ہے اور تیسری چیز حیاء ایمان کا شعبہ ہے اس میں یہ سجنے کو جاتا ہے آگے پیچھے کا پورا جمعہ کیاں نظر آتا ہے یہ حرام ہے تشہب میں شہادت کیوں گی حرقت میں دے یا اشارہ کر کر رکھ دے نماز کے اندر پہلے حرقتیں زیادہ تھی یہ ایک عنوان پر دیکھ ایک کاتھکنہ دا پر رکھے دفعہ دل پر رکھے بیس رکھاں ترابی پر رکھے ایک آج کا مساپہ خلپ الیمان خیرات آمین بسر اللہ کی خصف اللہ کی خصف اتنے شرحِ صدر کے ساتھ یعنی بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جیسے اب رات کے ہونے وقت میں یقین ہے اور منگل جا کر منگل کے بعد خود شروع ہو گیا یقین ہے بیس جون ہے یقین ہے ہم محمد مانے ہیں یقین ہے اس سے دیانہ شرحِ صدر کے ساتھ یہ مطائل کو ہمارے علماء نے کھول کھول کر بیان کیا ہے تو شروع نماز سے اندر حرکتیں زیادہ تھیں میں نے کہا آخر لوگ بات کیا سرکتے سے سجدے میں رفعہ دائیں تھا سجدے سے اُتھے وقت رفعہ دائیں تھا تشہبت میں رفعہ دائیں تھا یہ سب منسوق ہو گئے اس لیے کہ آخر میں اللہ نے کہا کہ نماز سکون خشوع اور خضوع اس میں اتنی کم حرکتیں ہو وہ نماز اللہ کے یہاں جانا مدد دینا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ رمائے جس کے سب تشہبت کی estamos تو یہ اس وقت کی نماز ہے کہ جب رفعہ دائیں سجدے کے وقت بھی تھا سجدے کے وقت بھی تھا آج جو لوگ رفعہ دائیں رکوع کے بعد یا پہلے مان ناے کے لائق ہے ان سے کہے کہ وہ رفعہ دائیں وہاں بھی مان دیں تو میرا جب اس کو انہوں نہیں مانتے تو جس بنیاد پر اس کو نہیں مانتے کسی بنیاد پر آپ کجھندو تنو میتے تو بھی نہیں مانتے تہتیس رفعہ دائیں جس بنیاد پر آپ نے ریجٹ کیا اسی حصول کی بنیاد پر ہنگی حلانے والی جو جو اشارہ کرتے شیطان کو بلا بھی نماز میں آپ وہی بھی پھر حال حدیث سے وہی بھی نماز میں فتنہ جالنے والا آجا جو یہ جو سنگنل ہے جو شیطانی سنگنل ہے تو پھر آپ ہم بھی اسی حدیث کی بنیاد پر اسی حصول کی بنیاد پر ریجٹ کرتے ہیں تیم صلاف دینے سے ہمارے یہاں تیم صلاف ہیں ایک دو تیم یہ سواتین نہیں آڑی نہیں کسی پھیڑ کے بچے کو پوچھو یہ تین اشناوے ہیں ہنٹو سری کسے اب کسے اس کے عقل کو کیا ہوگا تین لیا تو یہ پرت ہے تین پروٹی کھا تو یہ پروٹی کھا ہے یہ تین سبڑا کا خالق یہ سبڑا ہوا ہے یہ بیکار بات ہے یہ جو ہے مطلع دودھ کا دودھ افتانی کی طرح ہے کہ ماضح ہو چکا ہے اور جو روایتیں اس بارے میں ہمیں نے کہا مسائل میں ہم ابھی بہے دیں ابھی ہم اوپر تخلیم عدم تخلیم فائدہ رخصانات استحاد اس پر بہے ہیں میرا ہاتھ ہمارا بسرکی ہے اور بلکہ جمہور امت جمہور علماتہ سوائے بہر مقلدین کو چھوڑ کر حضرت قاند حقانی رحمت الشاہ علیہ نے ایک کتاب دکھی ہے حدیث اور آل حدیث اس کے اندر لکھا ہے کہ طلاق کا مطلع بیس رکعہ سراغی کا مطلع اور ایک ہاتھ سے شیک ہینڈ کرنا مطابع نہیں مطابع دو ہاتھ سے بتا شیک ہینڈ کرنا حرزوں کی طرح ان مسئلوں میں آل حدیث غیر وقت اکھوڑی دنیاں سے پٹھا ہوا رفعہ دیں تین اماموں کے یہاں مل جاتا آمین بھی جہر تین اماموں کے یہاں مل جاتا لیکن ایک ہاتھ سے مطابع اور تین ظلام کو ایک بات کر بیوی کو حرام کر کر حرام کے بچے پیدا کرنا یہ ان کے علاوہ اور بھی سرکات ترابی یہ خاص ان کی شان ہے خاص ان کی نشانی ہے مجھ بتایا نا نکاح میں حرقی لڑکی غیر مخلط کو دینا پھر وہی بات شوری اور غیر شوری والی آتی ہے ایتی آتی ہے کہ آپ کو کیا حرقی لڑکوں کی کوئی کمی ہے کہ غیر مخلط لڑکا بھی لرہا ہے اگر ایسا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہم نے وہ تربیت کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو منوا کر ہنسی بنا سکتی ہے اور رائے راست پر لا سکتی ہے آپ کو حوشنا ہے کہ تمہارے اللہ پر توقل کرتے کی بھی ہے اگر یہ جر ہے کہ وہ غیر مخلط جو ہے آل حضیث میری بیٹی کے اندر بھی وچو سے پیدا کر کر ہمارے در کا سکون برباد کرے گا وہ پھر مزید ہے امام ابو حنی پا رحمت اللہ علیہ وسلم سترہ حضیثیں یاد دی حضرت کی لکھی بھی کتاب ہے مجموعِ احادیث دیکھو مسلک چار ہی نہیں بنے سے مسلک کئی بنے سے لیکن اللہ نے چار کو مقبول کیا پر اسے لاکھوں ہیں اللہ نے چار کو بنایا دنیا کی سمتیں کڑوڑوں ہیں لیکن اللہ نے چار کو یہ کیا صحابہ سوالات صحابہ چار لاکھ ہیں خلفہ اللہ نے چار کو مقبول کیا امیٰ چار ہیں لیکن قلول حضرت پہ نمبر اللہ نے چار کو مقبول کیا اللہ کے صحیح پہ ہزاروں ہیں لیکن اللہ نے صحیحوں میں چار قمو پہ جنا تو اسی طریق سے مطالق ہزاروں ہیں لیکن اللہ نے اپنے یہاں چار مصنفوں کو مقبول کیا تو حضیث کی کتابیں فیقی ہیں لیکن امام عاطم اظم عنی پا رحمت اللہ علیہ MANDی کی جو حدیث کی کتاب ہے جس کو امام محیصف اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرسل کیا ہے وہ بحبول عام انصر عام پر نہیں ہو سکتی حضرت پر احساب جنایا جا رہا سترہ حدیثوں کے یاد ہو لے گا پیر پیلا کر نماز کے بارے میں حدیث اور قرآن کے اندر کیا ہے جس کے بینجے بڑی ہو چکی ہوں وہ پیر پیلا سکتا ہے معذور ہے بے چارہ جو کھڑ کر نماز نہیں پڑھتا بہت کر نماز پڑھے گا کتابوں کے اندر لکھا ہے چار امیوں کا پانچا دو قطعوں کے درمیان پڑھنا بستا نابالغ بچہ اگر نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے بالغ امامت کرتا ہے نابالغ امامت منظور نہیں ہے یہ جمہور امت کا فیصلہ ہے میران اے تقلیبی نابالغ سے بیچے نماز پڑھتے ہیں چونکہ اس تو تہارت کا عدم تہارت کا شور نہیں ہوتا ابھی جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا اس لیے جو ہے اس کے پیچھے نماز ہماری یہاں نہیں ہوتی ان لوگوں میں یہاں ہو جاتی ہے عورت و مردوں کی نماز میں فرق کئی بات ہوتا ہے عورت اپنے جسم کو پردے کی طرح سکیڑے گی مرد جو ہے سجنے میں ہاں کو پھیلائے گا وہ سکیڑ کر رکھے گی اور وہ رکوع میں اپنے رات کو پھیل سے ملائے گی ہم جو ہے الگ الگ رکھیں گے ہم بعض مرتبہ اوگلیوں کو کھولیں گے بعض مرتبہ ہاتھ کی حالت پر رکھیں گے لیکن عورت کنے شاہد کے اوگلیوں کو شکر عورت کی نماز کے سر بھی داخل ہے اور حدیثوں سے یہ بات قابط ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے مولانا جبیل نظیری نے رسول اقرب سعطاللہ کا تریفی نماز لکھا ہے اس میں ایک ایک عمل کے بارے میں نئی حدیثیں انہوں نے لکھی ہے اور مولانا محمد عیاد صاحب جو مدین ابن اقربہ کے مقیم ہیں وہ رسول اقرب سعطاللہ کی نماز ایک کتاب لکھی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نام کی نیچے ہاتھ باننا یہ حدیث ہی مسئلہ حدیث دکھاؤ تو حدیثیں ہی اسے اندر ہیں اس کتاب کو آپ نے اس کا پرچار کریں کہ حدیثوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے تو عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے وہ فرق بھی حدیثوں سے ہے یہ میں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ آسیم نانوسی اشرف علی ثانوی یا یہ کہ بینا نے پیر کو مسئلہ بنانے کا اشتیار دینا تو دور کی بات ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی مسئلہ بتا سکتا ہے بنا نہیں سکتا یہ قرآن کا وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کس کی تقلیف کریں گے پیغمبر ہیں وہ احتحاب کریں گے دو ہی چیزے ہیں کھانا بنا بنایا کھانا یا کھانا بنانا حضی صلی اللہ علیہ السلام بیغمبر تقلیف کریں گے اور اللہ کا کرنائش ہوگا کہ ان کا اشتیار سیدنا امام عاظم ابو حریف مرحبت اللہ علیہ کی اشتیار سے محل کھائے لگا یہ علماء نے قیاس آرائی کی ہے جب وہ بیغمبر ہیں تو وہ تقلیف نہیں کریں جو اشتیار تو ہی رات سے ہیں یا تم مجھ سے ہم بنو یا مقلط بنو یا کھانا بناو یا بنا بنایا کسی اور سے بنوا کر کھاؤ یا کپڑا سیو یا کسی سے سلوہ کر تم رہنو یا مکان خوب بناو یا کوئی بناتا ہے تو اس مکان سے ادر رہو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پیچھ کاظ میں گھڑا ہوتا چاروں اماموں ہی کی تقلیف کو ضروری کیوں قرار دیا اللہ نے ان کو مقبول کر دیا سیاہ سکتا کی جو کتابے ہیں جس کو حدیث کی شیح صحیح کتاب ہے کیا حدیث کہ امام بخاری رحمت اللہ یا امام مالک رحمت اللہ شہلے نے جب معاستہ امام مالک کو لکھا اور اپنے اصطاق کو لکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو تم شائع نہ کرنا اس کتاب کو منظر عام پر نہ لانا لوگ یہ سمجھیں گے کہ صحیح حدیثیں ترکیسی کے انثر ہیں تو پھر انہوں نے اپنے مقابلے کے اندر مجھاہت دکھی کہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا مجھے کلکشن صحیح حدیثوں کا اس میں سر سر میں نے ڈال دیا ہے اور کتابوں سے سر کسی صحیح حدیث کہانے سے میں نے امکار نہیں کیا ہے یہ چار امام انہوں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا لوگوں سے امام مالک رحمت اللہ تم میرا مسئلہ بناو میرا طریقہ بناو میرے طریقے پر چلو امام ابو یوسف جو آپ کے شاگر ہیں امام محمد آپ کے شاگر ہیں امام زفر آپ کے شاگر ہیں ہدایہ نہاؤ کول کرنے کو ٹیبل پر ایک ایک مسئلے میں ان کا اس طرح سکڑوں پاتھ ہو گیا ہے ان کا مسئلہ نہیں چلا امام سفیان سوری نے ایک مسئلہ بنایا ان کا مسئلہ نہیں چلا اللہ نے اس کو مقبول کر دیا جل پڑا یہ سکہ اللہ کو منظور ہو گیا تو اب اللہ نے منظور کر لیا تو اللہ کو تو کیوں منظور کیا امام زفر کے طریقے کو امام سفیان سوری کے طریقے کو کیوں نہیں کیا یہ اللہ کو کچھ ہو یہ ہمیں کچھ نہیں کیا بات تو اللہ نے بیرحال مقبول کر لیا ہے کوئی آدمی اگر سکیان سوڑی رحمت اللہ کی تقید کرتا ہے امام زفر کی تقید کرتا ہے امام محمد کی تقید کرتا ہے تقید کرتا جائے تقید کیا تو یہی توان آیا ہے اہمہ ارمانے کہا 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 کہ ہماری تقید کرو میں نے کہا کہا نہیں بھئی جو ہے آپ کے جو شہر کے علماء انہوں نے کہا ہمیں گھرگر آ کر کہا تھا حضرت آؤ شاید امام معظم مہدی پا سنو تقید کے بارے میں سنو انہوں نے احسان کیا ایک ونڈال کے لیچے انہوں نے تفلید عدم تفلید کے بارے میں انہوں نے بات کر دیا ان کو کیا لگی ہے تو رانس و رانس رویاں کرتے تھے ایک آیت پر دارینا رو رو پر گزار دیاں کرتے تھے ان کو اپنی خبروں کی بڑی ہے اپنی آخرتی بڑی ہے احسان حد پر کیا ہے کہ سرخان سن دیا اور ساری امت کے طرف سے اللہ نے جزائے فیضی فرمائے جو اجتحاد کا بوجھ ہمارے کاندو پر تا انہوں نے اس بوچ کو اپنے او پرشے کر انہوں نے جو ہے قیامت تک سے آنے والے مسائل کو حد کر دیا دیکھو خون کا حد لیا ہمارے بزرع احناف کہتے ہیں کہ خون کا دینا جائے اب نہیں غیر مخلط کو پوچھو میں بخاری میں دکھا رہے باوا نہیں دکھا سکتا خون دینا ہے کیا نہیں ہے اب قیاد قیاد یہ قیاد کو نہیں مانتے اجتحاد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں شیطان استحاد کر وہ مالوں مخیاب کر وہ کہاں گیا ہر چیز دو خصف بھی ہوتی ہے تقلیف اچھی بھی ہوتی ہے تقلیف بری بھی ہوتی ہے انتی تقلیف بری بزرگوں کی تقلیف اچھی چیز ہے قیاد اور استحاد اچھا بھی ہوتا برا بھی ہوتا ہے میرے اور آپ کے دیئے سے نا اہلوں کا قیاد اور استحاد شیطانی استحاد ہے لیکن ان مشتہدوں کا استحاد اجتہد یقنی و یصیب فائضہ اختاف و عجر اتوار مجتہد خطابی کرتا ہے ثواب بھی مرتا ہے اگر وہ خطابی کرے استحاد کا ثواب ہے اگر وہ ثواب کرے تو دوہرہ ثواب ہے ایک استحاد کرنے کا استحاد اپنا پیش کرنے کا کہیں سے میں اپنی بیوی کو یا ہمارے دوست مولانا مزفیر صاحب بولے اس قرمے درد ہو رہا ہے بیابلیٹ لکھ کر دی آپ بیابلیٹ کھائے صحیح بھی ہو گئے ان کو کوٹ کے اندر مقدمہ دائر کرنے کا حق ہے کل خشمنی آگئی خروف ہے مولانا عالم تھے مزلہ بیان کرنا تھا ان کا ثبوت ہے میرے پاس مجھے ڈاکٹرز کا نسخہ پچھویس کریں مقدمے میں سیدھے گئے میں ہاروں کا حالانکہ وہ سیکسس ہو گئے کیوں میں شاکری کا حل نہیں ہوں خانون اجازت نہیں دیتا اسی لئے حدیث پاک کے اندر کہا من را فل قرآنی بھرائی ہی جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کہا اور صحیح کہا فَلْيَتَبَبَوَا مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ پہلے ہمیں اچھتانا جہنم میں بڑھا تو اجتحاد اور خیاد صحیح بھی ہوتا ہے وہ کون کو اجتحید کریں تو درسک ہوم کے اندر ہمارے باوہ کو داخل کریں ہمارا باوہ کو داخل کریں نہیں کو داخل کریں صحیح کو داخل کریں صحیح کو آب دے کر دو انتخال ہو گیا ہم انتخال ہو گیا تو گول فیڈاکٹر کو جے ہمیں بیماری اٹھا ہونے کرے تمہیں لاش دیری نہ پھلنے ہی دیتے کیس چلا کون جیتی نرسک ہوم والا جیتا ہمیں جیتی ارے میں اس کو قدر تھی مر گیا وہ تجھے نرسک ہوم کی پیس دینا پچھتا اوٹ کا بڑھتا تو اسی طریقے سے مجھ سہید خطابی کرے تو اجر ہے وہ اجتحاد کرنے کا لائق ہے ہم اس کے ہی کرے تو بھی چھتے اس لئے کہ ہم اس کے لائق دے کون کا دینا تو کہاں ہے سیہاں ستا میں ہے بلیک بیانگ حضور ساترلہ کے زمانے میں تھی امام اونی پار حفظ اللہ علیہ السلام پہلے کے زمانے میں تھی وہ کہاں نے لکھا ہے کہ کون کا دینا جائز ہے یہ کون کا دینا جائز کہاں سے نکانا مسئلہ کہاں کہ ایک عورت کے سینے میں دودھ آیا اس نے دوسرے بچے کے دوسری عورت کے بچے کو دودھ بلائے بلانا جائز کا نا جائز کا جائز ہے تو دودھ کہاں سے آتا ہے ہندینی سے آتا ہے یا خون سے بنتا ہے باکہ دودھ خون سے بنتا ہے تو فقہاں نے کہا کہ جب دودھ خون سے بنتا ہے اور اس کا دوسروں کے جسم میں تاخل کرنا جائز ہے تو کہاں براہ راہ خون کو کیوں تاخل کرنا ہے یہ کہہرائی ہوتی ہے صدقر اور صفقو ہوتا ہے اب اپنیان دو کہاں یہ حدیث میں بولے تو ہوتا کیا اب قرآن نے کہا کہ ہم جو دودھ بناتے ہیں یہ لبے نہیں خالصہ یہ کہاں آتا ہے ایک خون کی رک اور ایک گندگی کی رک ان دولوں رگوں کے درمیان ہم دول کو نکالتے ہیں سورہ نحل میں اللہ نے رہی آت پر آیا اور یہ جو بنتا ہے یہ خون سے بنتا ہے تو اب اس پر سیاد کرتے ہیں وہ کہاں نے کہا کہ یہ جو ہے جائز ہے جسے دودھ پلانے کا دودھ آقا کے دھوانے سے ملتا ہے اسی طریقے سے میاں بیوی کا بلاف ہے اب اس کے اندر ایک طریقہ ہے قرآن آمانا کٹوں کا استعمال کرنا یا آرزی طور پر پیانی پلاننگ کا کوئی جب تو مستقل ہے وہ تو حرام ہے وہ کسی بڑے پس اس کی بنیاد پر کوئی مفتی بکوا دے سیمپروری اب کٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوانے میں نہیں تھا بہت جتین کے دھوانے میں نہیں تھا اور کوپریٹی جو عورت ڈال کے نہیں تھی تو اب حدیثوں کے اندر خزانہ گیا تو اس سواہے میں ازل لام کا ایک تاپ ہوتا تھا ازل کہتے ہیں کہ مرد عورت سے بلاف کرے اور پانی مکلنے سے پہلے اپنے آپ کو حلق کر لے اور اس پانی کو ماہر ڈال دے اس کو ازل کہتے ہیں اور آقا نے اس کی اجازت دی اس دنیاں پر ہمارے علماء اور مقاہ اکرام نے کہا کہ ازل جیسے ضرورت پڑھنے پر جائز ہے کٹون کا کابریٹی کا اتماع وقت پر جائز ہے اب ٹھوٹنے لگو چشوانہ کا یہ مقاری نے کٹون کا ذکر کہا ہے تو مرتے مر جاؤ گے نہیں ملے گا ملے گا موسیقی